سلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات حکمت سلطان میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے معزز خواتین و حضرات بس اوقات مو اور سانس کی ہوا سے بدبو آتی ہے اور ایسی ناگوار ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مریض کے قریب بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے مریض کے مسودوں اور دانتوں کی جڑوں میں پی پڑ جاتی ہے مریض کے دانت میلے ہوتے ہیں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ میل اور پیپ وغیرہ متعفن مادہ جو بھی ہے وہ تمام میدے میں جاتا ہے اور نئی سے نئی امراض پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اگر میدہ پر اس غلیظ مادہ کا اثر ہو جائے تو میدہ میں بھی زخم ہو جاتے ہیں اور اگر پھیپڑوں میں یہ متعفن مادہ چلا جائے تو پھیپڑوں میں زخم ہو کر پیپ اور خون آنے لگتا ہے شدید خانسی آنے لگتی ہے اور مسلسل بخار رہنے لگتا ہے بہرحال اس کے لیے ہم آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں آپ راہ کرم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نسخہ نوٹ فرمائیں معزز خواتین و حضرات آپ پھٹکڑی سرخ لے لیں مائیں اور مازو ایک ایک طولہ اور نیلا توتیا نیلا توتہ بھی کہتے ہیں یہ آدھا ماشا آپ ان تمام چیزوں کو باریک کر لیں اور محفوظ کر لیں دن کے اندر چار رتی یعنی چار چاول کے برابر دن میں آپ تین بار قہو کے ساتھ لیں اور جو آپ قہو استعمال کریں وہ آپ پدینے کا استعمال کر لیں اور اس میں بڑی اور چھوٹی علائچی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دو رتی صفوف اپنے مسوروں اور دانتوں پر لگائیں تو فورا انشاءاللہ گندہ دہنی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس نسخہ کے ساتھ اتریفل کشنیری یہ بھی کھلائیں تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں نشادر ٹھیکری فلفل دراز گلے سرخ علائچی خرد سہاگہ سفید یہ تمام ہم وزن لے لیں اور اس کو آپ باری کر لیں پیس لیں اور دن میں ایک ماشا سے دو ماشا دن میں تین بار چائے سونف کے اندر آپ نے سونف شامل کیے ہوں چائے کے ساتھ یا پھر آپ چائے کا قہو بنا لیں پانچوں چیزوں کو باری کر کے پیس کے آپ رکھ لیں اور ایک ماشا سے دو ماشا دن میں تین بار وہ چائے جس کے اندر آپ نے سونف ڈالے ہوں اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے مو سے بدبو کا آنا ختم ہو جائے گا پندرہ دن کے اندر اندر نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بھی ہر طرح راحت و آرام بھی پائیں گے اور اس کا جو صفوف ہے یہ جو آپ کو بعد میں بتایا ہے نسخہ اس کا صفوف بھی آپ اپنے دانتوں اور مسوڑوں پر ضرور لگائیں جو پہلا نسخہ بتایا ہے اس کا بھی اور یہ جو نسخہ ایک وقت وہ لگا لیں اور ایک وقت یہ اپنے دانتوں پر مل لیں اس سے مو کی سڈن مو کے چھالے مو سے نکلنے والی رتوبت جو جلد متعفن ہو کر پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے تو بہرحال ایسے جو بھی امراض ہیں آپ کی شخصیت کو تباہ کر رہے ہیں یہ تمام انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو شہتو سلامتی عطا فرمائے